ہی گائیز ویلکاپ این سبسکرائب ٹوائی چینل سٹیلیش پریفلے پلیز سبسکرائب سو گائیز آپ تو سب جانتے ہو کہ کرینا کپور خان ابھی پٹوڈی خاندان کی بہو ہے اور اس سے پہلے کپور خاندان کی بیٹی تھی لیکن ہمیشہ ہی انہوں نے اپنی لائف سٹرگل سے گزاری ہے اور یہ خود کرینا نے ہی شیئر کیا ہے کرینا کپور بے شک آج گروڑوں کی مالکین ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کے پاس کولج جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی تھی کرینا نے کہا تھا کہ انہیں اور کرشما کی سنگل مدر ببیتہ کپور نے پالا تھا اور ان کے مدر ببیتہ کپور نے ان کی پرورش بہت ہی سمپل ویسے کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا پریوار ایک سمیں ایسا بھی تھا جب ڈرائیور کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا کرینا کپور سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کے قزن رنبیر کپور کی طرح وہ بھی مانتی ہے کہ وہ لگزری محول میں پیدا ہوئی تھی کرینا نے جواب دیا مجھے لگزری والی لائف میں نہیں لایا گیا تھا جیسے کہ لوگ کپور خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں میری ممہ ببیتہ اور سسٹر کرشما نے سچ میں مجھے ایک بہتر لائف دینے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے خاص کر میری ماں نے کیونکہ وہ ایک سنگل مدر تھی اور سب کچھ ہمارے لیے بہت ہی لیمیٹڈ تھا کرینا کپور نے آگے بتایا میں لوکل ٹرینوں میں کالج جائے کرتی تھی میں نے سبھی کی طرح سکول بس لی تھی ہمارے پاس ایک کار تھی اور ڈرائیور کو دینے کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ممہ نے مجھے اس طرح سے پالائے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم ان سب چیزوں کے کافی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ ٹف ڈے دیکھی ہیں اگر پریزن کی بات کر رہے تو کرینا اپنی فیملی اور بچوں میں بہت خوش ہیں ان کے کیریئر بھی بہت اچھے سے جا رہا ہے اچھے بینرز کی موویز ہیں اور کرینا کپور کھان اپنی بہن کرشما کپور کے ساتھ اکثر اپنے پیرنٹس کے گھر وزٹ کرتی ہی رہتی ہے رینا کی طرح کرشما بھی اپنی سٹرگل بھری لائف کئی بار انٹریویوز میں شیئر کر چکی ہیں اس کے بارے میں ہم ضرور ایک دن بات کریں گے سو گائز آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کا کیسا لگا ضرور اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں دینا thank you for watching guys and bye bye